پاکستانی عوام پاکستانی عوام پاکستانی عوام پاکستانی عوام پاکستانی عوام پاکستانی عوام ہے گا یا نہیں تڑے گا؟ ہاں جی ہاں جی اہل ہو جی ہے ہے ہوئی نا کال؟ ہاں جی یہ جناب فوٹو تڑی ہے؟ ہور تڑے والد صاحب دی اصل دو دریس لکھیں لے دبل فیس ہونی جی فیس دی خیر ہے دبل لے لو ہاں جی کیونکہ دبل فیس ہونی ہے کس بات کی دبل فیس ہونی ہے اچھا یہ فوٹو کپی ہے دے دو چاما کہا کہ آؤ سامنے میں سویر دا آیاں تیرے تھے اس میں تو بھی نہیں سی آیا اے کرسی بھی میں رکھی ہے ٹیبل بھی تھے نائی اب بات سنو کب سے آئے ہو تم؟ سر سات دن ہوگے میں پھیرے لوان نے میرا کام نہیں ہویا میں روزانہ سویرے سات بجے آنا اچھے باکر دینا ٹھیک ہے پاہنی سکتا آنا بھے گھٹا نہ اٹھے کوس تو بات انہوں گھا ٹیلی فول کرنا کہ دکان لگی آجا میں تو تین چرک لائیں تو یہ آپ دکت آئینے تھے خود ایجنٹ بن کے؟ ہاں جی تمہیں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی چوڑی کر رہے ہیں تمہارے پیسے وہ بار بار کبھی اتراز لگاتا ہے ایڈریس پہ سب ہی اتراز لگاتا ہے تمہاری والدیت پہ اے اے میں نہیں رہا ہے اے تسی لار ہے تو اسی میرے بھول سے نکن گیا تین جانو ان تو میں نے روڈا لے دا مندہ اس اندر کام آلا ہیلو بھائی جان جی اے میرے انگو اٹھے پتر کرو تو گال سنے ان کو ہو ہی رہا اچھا گال سنے اے سکے میں نے یہ تک پہنچی ہے نہیں یہ تک وہ پہنچی ہے اسی آنگیاں کو اٹھے لو ایلینے چاہی ساتھ دیکھو یہ تو مہندی بھی لوندائے تھے اچھا عمزد صاحب یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس پر تو بین لگا دیا گیا تھا جو لوگ اندر بیٹھے ہیں اور حکام بالا جن تک یہ منتھلی جاتی ہیں وہ نہیں چاہتے یہ بند ہو ان کے پاس تو سورس آف انکم ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ لائنیں تم لگواتے ہو یہ تمہارا طریقہ واردات ہے یہ بینکس میں کیا ہوتا ہے تین گھنٹے آپ کو صرف ای جمع کروانے میں اگر آپ دو سو روپے دیں فوری طور پر آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے یہ ٹوکن بزاتے خود ایک ویلز ویدن ویلز یعنی مافیا ویدن مافیا لہجی گال سنہ چار دن بعد آؤ اے نالی لے جو اور رکھ جو تمہر سے مزاق کر رہا ہے رکھ جو تمہیں سے بے وکوف ہوں تمہیں پتے نہیں کیا کرو سر پھر اچھا چودہ طریق میں میرے پتر دے شادی ضرور آئی اے دے نال نکال ناما لکنہ ہے اچھا میرا نہیں تاڑی بیوی دا مدر میں اکو گیا کی تھی اوہ پائی جی بانجے گا لیکن پیسے لکن کے اندر بندہ بیرا باقب آیا ایدھر یہ ہے ہوئی نہیں ایدھرا باجی ایدھرا ہو باجی ایدھر 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 اید دیوریو دینا نکاح پڑھایا ہے نگلینٹ چل فونتے نکاح ہویا ہے مونڈا نے بڑا ہی وقت پایا ہے کہنا کوری کلو اچھا آہو ایسے جو تو اڈے مریض دی کنیشن ہے نا کم سکم دو سال دینا پہجو وی انہیں جانا چھ مینے ہوگا جنے بھیان ہو چھ مینے؟ ہاں ایسے کال صحیح کر رہا ہے نا آج نا بیجنا ہاں چھا آپ میری گان سوڑو خالہ جی کی خالہ جی اے میں کہنا کوری نو نا پہلے پہلے تسی ہاپ جا کے بکھو میں رہا کہ یہ ترہی سال ماشاءاللہ دوپنے میں تاڑیو تہیو انہیں اچھا یہ دو میں پاسپورٹ بنا دیں میں بھی گاہ کیاں دیتے جی کم سکم لگن گے آٹھ دن تانو پاسپورٹ بڑھن چھتے آج جی اور آٹھ دن لگن گے تانو ایسارا کام سکھانتے یہ تیبرا کنے ہوئی لانی ہے نا صفائی کنے ہوئی کرنے ہوئی یہ بہت خوار کرتے ہیں اس طرح نہ کریں آپ ارجنٹ فی جمع کروائے اگر واقعی یہ ارجنسی ہے آج جی مونڈے نے وقت پایا ہے میں تانو گاسنی سا کریں دیکھو رہ گاسنوں نے مونڈے نے کو ایڈا وقت نہ پاوے سال ٹیل سال تانو ویزا لگن چلا گی جانا ہے سال لگے گا ویزا لگن تے جی پہنے مونڈے نے اپنے کش ہو جائے جی اے نو پیکھ دیتا دے نو کش ہو جائے نا جی بچیے تو وچھنا بولا ہے وہڈے فیصلہ کر رہے ہیں کی دسیہ نوانا بیا ہے چھے مینے تو سارے بیا ہے نوان کی دسیہ تانو میں نے نوانا دسو وہ انہوں نے بھی دسو ماما جی اے بھار چنو بشادی کے فورم واپس چلا گیا نہیں جی ٹیلی فون تو نکھا ہویا ہے ٹیلی فون تو نکھا ہویا ہے اور منڈا ہاں باونگ سر بھی ہے اے نو نو پڑی لیڈو میں ہاں بندے سوٹھی جاوے باونسر کیوں ہے باپے؟ ہاں ہے ناکری تا لگایا جے کہاں پے؟ پاپ بیچے پاپ بیچی باونسر لگ دینے نا پاپ میں تو کوئی ڈھنک کا کام نہیں کر سکتا ہاں یہ پیسے کماندہ پر ہو رہا سے کی لے رہا ہے؟ او جے چک چک بندے مار دینے باہر ہے ہاں سویر بھی سوچ لو اور کڑی خوش نہیں بڑھئیے چاہاں کرے پینے انہوں جان دے اے کڑی ایتھے خوش ہے اے کڑی خوش ہو رہا ہے اے کڑی خوش ہو رہا ہے بڑا ہی بیس حبر ہے کڑے میں نے پاسپورٹ اف سردہ نمبر کر لو اچھا میری گرر سونو اتیاطر نا تسی اپنا پاسپورٹ بھی بنوالو میرا تھے بنے آپ کے کڑی بچی دے نال جانا بہت سکتا ہے بھائی کوئی تو بچاری تھی فریاد سنانا لگترے ہونا چاہی دے ہاں ہے پاچی تو ہم کی پتاوے او میں نے سارا پتا ہے اگر ٹیلی فون تے نکاہ ہوں دن نا کہ صرف چاہ یوند ہے بھائی تسی لنڈن جانے ہیں انہوں ہمارے گا کٹے گا یوں ہمارے گا کٹے گا پاگلے کیا سار ہوتے ہیں انہوں دن نظام ہیں کہ تجھے بیچاریں بیا کے لئے جاند ہیں انہوں تے نقراری ہیں تر رکھ دینے گھلے اچھے باجی کیتا انہوں مسیبت کی آئی کہ انہوں تسی جانا چاہتے ہیں جی میں بہت جلدی جانا چاہتی ہوں دنیا تو یہ اللہ نہ کرے آیا کیوں دنیا تو جاوے جو منڈے دی کنڈیشن لگی ہے تسی نہیں سمجھ رہے منڈے تو نا اے تو انہوں سنترے پہ جو پنجیری بنائیے ہو دیا سے اچھے جی پنجیری بنائیے پھر توڑا نال جانا بہت ضروری چھے منڈے نے پرابلم کی اے ڈی کا دیا مسیبت کا دیا ہی ہائے ہائے دیا دوستو تھے تا نے پہ مار دے چھے منڈے نکان ہو گئے کڑیے لکی کرنی آئی اچھا جو منڈے دی حالات میں سنیں نا سڑھا بھی نال جانا بہت ضروری ہے ایک ہو جی عورت نا کریانی آری دکان دے ساریاں کارتیاں کلان داسکیاں ہوں دی بسے واقعی ایسی اہمک عورت ہے پاسپورٹ بنانے آئی اور کیا ڈسکس کر رہی ہے ہاں ہے تا دس سنی تسی نا بولو ان سڑھی فیملی ہوئی پہ یہ آپ کا سب امیگریشن دا کیے سکے ہیں بڑا لمبا ٹائم لگ جنہا بھی نہیں امیگریشن پہ تو میرا خیال ہے سال بھی لگ سکتا دو سال بھی لگ سکتا ہے سپانسر ویزا جے ہے سپانسر ویزا بھی ہو تب بھی بہت ٹائم لگے گا مونڈے دا کیے کرنگے پھر دیکھو ایمی جز ظلم ہوئے گا تسی مونڈے میں نے اتھو کو پانچ سات مان مٹھے پہ جو انو آل بخارہ دے چھنبز پہ جو انو کان جی پہ جو انو ساتو پہ جو ان کو ساتوہ دی شیڈ سوال ہے چو سا فان داڑا فیل ہو گیا ہے ٹوکن داڑا مل گیا ہے مل گیا جی میں تانو آپسنا کو لائیے اندر اچھا آجو 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 تو انگلینڈ چلی جائے نا خیر خریدس دے رہنا بیسے تخبار آجوئے آئی جائے گا بیسے تخبار آجوئے آئی جائے گا میرے صاحب بیٹھو 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 کوئی مسئلہ نہیں کیا مسئلہ ہے اے میرا فارمہ جی اوہ یار چھوپ کر سن پتا جم تیرہ ہی ہے اچھا جی یہ آپ کا ہے ہاں جی بس ایک کھوکی مارو تھے جائیے ایسی سنت میٹ رکی کون سنت وہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں وہ تو نہیں تو بھئی وہ لائنہ سنت کا کیا کام ہے آپ کا یہ آفز ہے غلط کر رہے تو آپ کو پتہ ہے اس کام کا یہ کیا کام ہے بھئیہ آپ کو میٹر کی سنت اور فرد ملکیت مجھے چاہیے جناب یہ کاغذات نہیں چاہیے یار آپ کو کیا پتہ چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو پتہ ہے کسی بات کا دفتر میرے آپ کا نہیں آپ خموش رہے جیتا یہ ہمارا دفتر ہے آپ ہمارے ٹکس کی پیسے سے تنخواہ لے گیے اور جو دو چار بیچارے نفیس شریف اور ساب سترے آفیسرز ہیں ان کا بھی یہ بیڑا گر کرتا ہے ایمیج ان کا بھی خراب ہوتا ہے اے میرا پاسپورٹ اے نا دی وجہ نا نہیں رکیا ہے اے تس ہی نہیں بڑن دے رہا ہے ہم بابا بھی بیچا گیا ہے اور کوئی ان کو کتیاں کے پا رہا ہے بابا میرا پاسپورٹ بڑھ لیں دے پھر بابا انہوں ہاتھ یہ گے پا رہا ہے ہاں ٹھیک بابے دوڑ جائیں دیکھو اس کی بیزتی اللہ کروا رہا ہے کہ اس کا پین اس پہ جگت کر رہا ہے اس کا ٹاؤٹ جگت کر رہا ہے شناستی علامہ چاہتے ہیں اے دے ٹھوڑی ہے اے چھوڑ وہاں فارم ہے ترا ہاں جی پتا ہے منہوں اے دو ہے بھی نہیں چھوڑری جاں نہیں یار حجی نہیں ہو ساتھ کل کر آنگے چھوڑری جاں چھوڑی میربانی جناب کر دے جو لینن لے لو پیسے سینے چاہے با سبی دیکھیں ریٹ بڑھ گیا یہاں پر ریٹ کیوں بڑھا ہے بھئی ریٹ کیوں بڑھا ہے دیکھو فرد نہیں ہے سند نہیں ہے نکال میں وہاں نہیں چلو نکال میں پاپی نو لے یہ نار ایسا پاسپورت مہنے سے بہتر ہے دنگا مر جاؤ اور بابا تیری میر بنی خدا دنہ چپ کر دیں پہلے اوہی نہیں سی مان اور سبج جرسی پائی ہاکی دیں گیندہ پھڑا ہونا لاندھا نا اور لوگوں کو نہ لوٹو اور بابا مہنے لٹ دے پہنے لٹن دے تیرا کی جاندہ ہے اور تم جیسے برباد کر رہے ہیں پورے نظام کو اصل میں یقین کرو تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی تم برابر کے شریک ہو اچھا میرا ایک پاسپورٹ ہے انہیں سارا نظام برباد کرتے ہیں اوہی خدا دا خوف کھاؤ یار بڑھن دے ہو تیرا پاسپورٹ میں ہے بنوانا تو بھی جنٹ ہے چوہدری تم بلیک لیسٹ ہو جاؤ گے ان کی حتنے نہ چڑھنا کہ مسئلہ توڑا کیے سارے مول بھی میرے پچھے کیوں پہ گیا ہم تمہیں گائٹ کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں تم بلیک لیسٹ ہوگے تمہارا کیا بنے گا بھائی جی انہوں لازتے کام میں ایک کوگی مارنی انہیں تھے گم میرا ہو جاتا نہیں ابھی تو کام شروع ہونے اب جیر تیرا پاسپورٹ نہ بنے ہے چوہدری ہاں جی اے پیو پترانی وجہ نہ نہیں بنے سالانہ پچاس لاکھ لوگ پاسپورٹ بنواتے ہیں اور صرف پچھے نوے دفاتے رہے ہیں ان کے پاس جس حساب سے پاسپورٹ بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک ہزار آفیسز ہونے چاہیے چوہدری آپ ایک کام کرو آپ ایک افعیے میں درخواست دوں ان کے خلاف اچھا کہ یہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں آپ کا جو جائز حق آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے میرا دماغ خراب ہے میں لکیری سہیڑ تو اب درستہ ایدی نظر ہونا ہو گئے ہیں نا کام میں نظر ہو گئے ہیں ایسا دڑا کام میں کوگی مار دیتی میں اور اسے دا مار کہا کہ کٹیں گے پھٹیں گے جس دفتہ پہ باہر لینہ لگی ہیں اور وہ تو دو نمبر کام ہوند ہے اے سہڑا کسور نہیں بابا جی ہے سہڑا کسور نہیں ہے لوگی بھی کم کرونا چاہتے ہیں لینہ جی لگنا نہیں چاہتے ہیں بھائی جان شارٹ کٹ جانتے ہیں اے نا لوگاں کل اس لیے کہ تم نے انہیں اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے لوگ سہولت خریدتے ہیں زلط اور بیزتی سے بچنے کے لیے کچھ باوزہ دیتے ہیں اور تم اپنی چونچ گیلی کرتے ہو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے یہ تو پائی نو دا ہمیں موقع چاہی دا کہاں دے ٹھیک ہے دے تیری وجہ نا اسی بیٹھے ڈڈو آیا ساڑے دے پائی نا جا کہاں جی میری گالے کی یاد رکھنا میرے کو جی دن کام لینا ہوئے نا آج دے دو بیٹھے ہیں کوئی پیسے پوسے پا کے انہوں اندر کراؤ یہ کوئی بڑے بچے دی روٹی لانی بڑے منہوس سا دن ہوئے اے اللہ را خوف دے انہوں کوئی نہیں اے سپائی نے شیر بھی رکھے آئے اللہ دی قسمیں شیر نے انہوں رکھے آئے شیر کا چیز ہی کوئی نہیں ہے دیکھے آپ تفاق گورن بیٹھ کب ایکشن لے گی ان کے خلاف میرے سے پوچھتے ہیں میں نامنٹ ہوں ساتھ اسی پریشن ہی نہیں پاکتے لاتے 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 آکے بیٹھے ہو دعا کرو آپ اسے لڑا پہنے چودری آج تم علو میں بغاوت بلند کرو تم کہو کہ میں لانت بھیجتا ہوں رشوت دے کر جو کام کروانا ہے میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں مجھو برونے مل ویسے صحیح گال کیتا ہے جناب میں ظلیل ہو چکیا نا جناب میں لانت بھی دا اے سپاس موڑتے آج تو بھال میں نے کدرے بھی جانا واہ 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 اور یاد رکھئے آپ کی یہ محنت آپ کی قربانی رنگ لائے گی اوہ ٹھہر جو چودری اوہ کیسے لہا پاڑتا تیرا دے آئی دو تھی رہو زدنا تم لیتے ایک بریک ہمارسا تھی